السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ وبعد عزیز دوستو پیارے ساتھیوں مہوں بہنوں وخواتین اسلام رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ ہماری عبادتیں ہمارے روزیں ہماری دعائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائیں چلیے آج کے اپنے موضوع کے طرف آگے بڑھتے ہیں ہم نے کل کی مجلس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ چونکہ ہندوستان کے بادشاہوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے بعض اہم صلحہ علماء کا بھی ذکر آنا ضروری تھا تو آج ہم نے آپ کے سامنے چند اشخاص کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس میں سب سے پہلے عزیز دوستو یہ نقطہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں بھی بتایا تھا کہ ہندوستان میں جس طریقے سے اسلام پہنچا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان ایران ایسے علاقوں سے اسلام یہاں پر پہنچا اور اس سے پہلے ہم محمد بن قاسم کے زمانے میں دیکھیں اس کے کئی سالوں کے بعد غزنوی دور آیا دوسرے دوروں میں جب سکولرز علماء ہندوستان آئے تو یہاں پر جو باہشاہ تھے ان پر جن طریقوں کو لاغب کیا تھا اس میں زیادہ تر تصوف تھا سوفیزم عزیز دوستو یہ اس زمانے میں کسرہ سے پہا جاتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل السنہ والجماعہ صحیح اعتقاد منحج سلف صحابہ کا طریقہ یہ رائج نہیں تھا تھا بلکہ انہیں حکومت کے حد تک مقبولیت نہیں تھی بہت سارے ایسے بھی باشا آئے ہیں جنہوں نے اسے اپنے اندر رکھا اور وہ بھی تبدیلیں آنے کی کوشش کیے ہیں وہ اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا تو عزیز دوستو تصوف کو سمجھنے کے لیے چونکہ موضوع ہمارا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بعض اشارے کر دیتا ہوں تصوف کے کئی ادوار ہیں تصوف کا جو بلکل شروع کا دور تھا وہ بہت ہی اچھا تھا جس زمانے میں حاری سی اور اس سے پہلے کے سکولرز جو تھے ان کے ہاں تصوف صرف تذکیت النفس کا نام تھا چونکہ دور باشاہت لڑائی حکومتوں کا تھا تو ایسے صورت میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری تھا جو لوگوں کو دین کے طرف مائل کریں اور انہیں دنیا سے دور کریں اس کے لیے جو بھی کوششیں ہوئیں جو علماء اس زمانے میں تھے انہوں نے اس ناہیوں کو جاگر کیا صرف اس سے لے کر انہوں نے گفتگو کی کہ کیسے آپ دین کے بن کر رہے ہیں اور دنیا سے دور سیاست سے دور ہر چیزوں سے دور تو ایسے جو سکولرز پیدا ہوئے یہ شروع کے زمانے میں سمجھے کہ ان کے پاس صرف تذکیت نفس کی بات تھی لیکن آگے چل کر ان کے یہاں بہت ساری بدعاتیں پیدا ہو گئیں اور خاص طور پر اس زمانے کے محدیسین نے ان پر رد کیا کیونکہ ان کے یہاں حدیث پر عمل کم ہو گیا تھا اور یہ اپنے انداز سے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اپنے انداز سے حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں بہت ساری حدیثوں کو لیتے بھی نہیں تھے تو ان کے زمانے میں یہ بھی ایک دور آیا تھا جس میں محدیسین نے ان پر رد کیا اور جب یونانی فلسفہ اور دوسرے فلسفہ آئے تو تصوف بلکل ایک الگ ہی رنگ اختیار کر چکا تھا تو اس اعتبار سے جب یہ جو بلکل اپنا رنگ بدل گیا تھا تو دھیر ساری بدعاتیں عقیدے کی بدعاتیں عمل میں بدعاتیں بہت ساری چیزیں تصوف میں آ کر گھر کر گئی تو تصوف میں جہاں تک بات تذکیت نفس کی ہے نفس کو پاک کرنے کے بعد ہے دنیا سے دوری دین سے قربت یہ بہت اچھی بات ہے اسے اختیار کرنا چاہیے اور اس کے بعد لفظ تصوف عزیز دوستو یہ بات کی پیشکش ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہد صحابہ میں تابعین کے زمانے میں یہ لفظ تصوف کو نہیں پاتے لفظ تصوف کے تعلق سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لفظ سوف سے نکلا ہے سوف کہتے ہیں موٹے کپڑے کو جسے عام طور پر یہ جو درویش قسم کے ہوتے ہیں وہ پہنا کرتے تھے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابو ذر الغفاری سے یعنی ہمارے تصوف ہماری تصوف کے بانے ابو ذر الغفاری ہیں اور ابو ذر الغفاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ صحابی تھے جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے پاس مال و دولت کو جمع کرنا حرام ہے تو وہ اپنی بہت ساری رائے رکھتے تھے اپنی رائیوں کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہیں مدینے سے نکال دیا اور ان کے اس طریقے سے پروپاگنڈا کرنے کے وجہ سے انہیں نکال دیا گیا تھا بہت بڑے صحابی ہیں بلند پائے صحابی ہیں لیکن ان سے یہ چیزوں کے فیصلے میں غلطیاں ہوئیں اس وجہ سے تمام صحابہ نے ان پر رت کیا تو جو لوگیں کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر الغفاری کے راستے پر ہیں کیوں آپ عثمان غنی کے راستے پر نہیں آتے کیوں علی بن ابی طالب کے راستے پر نہیں آتے تو یہی راستہ ہے جو اصل راستہ ہے تو عزیز دوستو یہ اپنے آپ کو عبود الغفاری کے طرف انتصاب کرتے ہیں جو کہ بلکل صحیح نہیں اور عبود الغفاری کے ہاں سلوک میں عقیدے میں ایسی بگاڑ اور ایسی تبدیلیاں نہیں تھیں وہ تو بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر تھے بعض جگہ انہوں نے عام لوگوں سے اختلاف کیا جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا تو عزیز دوستو یہ تصورف کا لفظ اس کی تحقیق کیا ہے اس کی تحقیق میں ہم جاتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں لفظ یہ یونانی لفظ ہے یونانی لفظ جس میں صوفیہ کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں حکمت کو وزنم کو تو وہاں سے یہ صوفیہ لفظ جو عربی میں آیا تو صوف اور صوف سے لفظ تصوف ایجاد میں آیا تو حکمت کو کہتے ہیں حکمت والوں کو کہتے ہیں تو یہی اس کا اصل معنی ہے تصوف کا تو اس کے کئی ادوار ہیں اور تصوف میں صوفیہ میں کئی قسمیں ہیں بعض قسمیں ہیں جن کے پاس شریعت کی پابندی ہے بعض ایسے ہیں جن کے پاس طریقت کی پابندی ہے شریعت کی پابندی نہیں یعنی طریقہ اپنے حساب سے وہ کچھ وظیفے بناتے ہیں اپنے حساب سے زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں جو شریعت سے دور ہوتی ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں تو بعض ہیں جنہیں آپ کہیں گے کہ بھائی سنت کے قریب ہیں بعض ہیں جو بلکل سنت سے بلکل دور ہیں کفر گھر تک پہنچ گئے ہیں اور بعض ہیں جو ملاوٹ ہیں اور بعض ہیں جو انہیں اپنانے میں کوئی غلطی نہیں سمجھتے تو ایسے بہت سارے ان کی قسمیں ہیں بہرحال جو بھی ہو اگر بات صرف اسطلاح کی ہے تو کوئی معاملہ نہیں لیکن اس کے اندر اگر بدعاتوں کو ترویج دینے کی بات ہو اس کے اندر اگر غیر اللہ کو پکارنے کی بات ہو اگر اس کے اندر جو ہے جیسے آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ لوگ مسجد کے ساتھ ساتھ دوسری جگہ بھی جاتے ہیں جہاں پر ہاتھیں اٹھا کر اپنے مانگ مانگتے ہیں کسی ولی کے قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں کسی کے مزار کے پاس پہنچ جاتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو برائے راست صاحب قبر سے مانگتے ہیں ان سے اپنی مرادوں کو پوری کرنے کوشش کرتے ہیں ان سے قضاء حاجت کے طلب کرتے ہیں تو ایسے ہمارے معاشرے میں جو رنگیں دیکھی جاتی ہیں یہ تصوف کا سمجھئے کہ یہ غلط طریقہ جو ہے ہمارے معاشرے میں حالانکہ بہت سارے تصوف اور صوفیہ علماء ہیں جو اس چیز کو غلط کہتے ہیں تو بہرحال یہ جب تصوف کا آغاز ہوا شروع میں جب یہ شریعت کے پابندی سے بھائر ہوئے تو اس کے بعد دھیر سارے چیزیں ان کے اندر داخل ہو گئیں بعد میں انہی علماء کو مشکل ہو گئی ان چیزوں کو بھائر نکالنے کے لئے آج یہ گویا کہ ایک بھل بھلیا ہے کس کو مانے کس کو نہیں مانے یہ سمجھے کہ ایک آمیزش اور ایک مکسیشن ہے بہرحال سمجھنے کے لئے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بات اللہ اور اللہ کے رسول سے مطابقت رکھتی ہو وہ ہے جسے ہم مان سکتے ہیں جو بھی بات قرآن و حدیث سے جڑ کر نہیں جاتی اس بات کو ہم رت کر سکتے ہیں اس بات کو بہت آسانی سے رت کر سکتے ہیں چاہے آپ کس کا بھی نام لیجی چاہے آپ تصوف کا نام لیجیے صوفیہ کا نام لیجیے جو بھی ہو اگر یہ شریعت کے خلاف ہو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو ہم اسے ہرگز لے نہیں سکتے اور جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نہیں نہیں اسطلاحاتیں آگئی ہیں اور کیسے کیسے باتیں آگئی ہیں اور غیر اللہ کو پکارنے کے لئے انہوں نے کیسے کیسے جسٹیفیکیشنز نہیں دیئے تو ان چیزوں کا عزیز دوستو ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں اور جو لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں وہ خطرے میں ہیں اور ہمارا کام یہی ہے کہ لوگوں کو شریعت کے طرف بلائیں اور محمد رسول اللہ نے بھی وہی کیا اور صحابہ نے بھی وہی کیا تو مختصر یہ چند باتیں تھیں تصوف سے تو یہ تصوف کے علماء میں سے جنہیں کافی شہرت حاصل ہوئے اندوستان میں اور جنہوں نے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اہلِ طریقت کے اندر سے خامیہ نکالنے کی کوشش کی جن کے اندر زیادہ شریعت کی پابندی تھی ان کی جن مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس میں داتا گنج ایک مشہور صوفی گزرے ہیں جو لاہور میں مدفون ہیں یہ ایک ہزار بہتر تاؤزن سوینٹی ٹو میں ان کی وفات ہوئی تو ان کا نام تھا علی بن رثمان الحجویری یہ بلکل شروع کے دور کے تصوف کے صاحب ہیں ان کے کتاب بھی ہے کشف المحجوب اس کتاب کو پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے بلکل اچھے انداز میں نرم انداز میں دنیا سے کیسے دور رہیں دین کو کیسے اختیار کریں مال اور دولت کی محبت دل سے کیسے نکالیں خاص طور پر انہوں نے عورت کو ٹارگیٹ بنایا جیسے آپ صاحب علم نے کہا وَتَّقُوا النِّسَةَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ كَانَتْ فِي بَنِ إِسْرَائِلِ النِّسَةَ عورتوں سے بچ کر رہو بنی اسراء علم میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تو انہوں نے عورت کے فتنوں کو ٹارگیٹ بنایا اور ان فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے انہوں نے بہت دور تک اپنی بات سنائے اور یہ داتا گنج جو تھے انہوں نے سماع کے خلاف بھی اہل تصوف سماع کے قائل ہیں سماع کو سنتے ہیں ہے نہ کبھی کبار اس میں موسیقہ ملا کر میوزک ملا کر بھی سنتے ہیں کبھی کبار اس میں بعض ایسے بھی ہیں جو وجد میں آکے دھلتے بھی ہیں ناچتے بھی ہیں ڈینس بھی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل اللہ کی خاص چیز ہے عام لوگ سمجھ نہیں سکتے یہ اللہ کی معارفت جنہیں حاصل ہوتی ہے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں یہ داتا گنج جو شروع کے اہل تصوف میں سے تھے انہوں نے ان پرد کیا سماع کو انہوں نے حرام قرار دیا اور یہ کشف المحجوب میں بہت اچھی باتیں لکھتے ہیں اور تذکیت النفس کی بہت ساری باتیں لکھتے ہیں اور بہت ساری باتیں ان کی شریعت سے ملی ہوئی ہیں اور بعض جگہ انہوں نے ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئیں خاص طور پر یہ رہبانیت کے قائل تھے یعنی ان کے اندر اتنی دنیا سے دوری تھی کہ یہ رہبانیت کے قائل ہو گئے انہوں نے رہبانیت مطلب شادی نہ کریں اور بالکل خانقہوں میں رہیں دنیا سے دور ہو جائیں جتنا آپ کو دنیا سے دور رکھیں گے اتنا آپ اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں یہ کہہ کر ان کا دعویٰ تھا اور انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہے رہبانیت کے دعویٰ دار تھے یعنی شادی نہ کریں دنیا کا مال کو اختیار نہ کریں جو کہ ہماری سنت کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو بھی جمع کیا لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر کوئی آدمی سے اختیار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اسلام رہبانیت کا قائل نہیں ہے لا رہبانیت فی الاسلام رہبانیت یہ وہ ہے یسائیوں نے خود اپنے اوپر لکھ لیا اللہ نے کبھی بھی رہبانیت ان پر واجب نہیں قرار دی رہبانیت مطلب شادی نہیں کرنا بالکل ایسیٹک زیادہ زندگی گزارنا جو اسلام سے کوئی مائل نہیں کھا تھا لیکن داتا گنج صاحب کے پاس ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری خوبیائن کے اندر ہیں یہ وہ تصوف کے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بلکل وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں فناف اللہ کی بات کرتے ہیں حاسود کا لاسود میں جمع ہونا حلول کا عقیدہ رکھنا جو ابن حلاج اور بات کے لوگ جنہوں نے شروع کیا تھا جو کفر ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں اور انہی باتوں کو ابن عربی نے بھی بڑوتی دینے کی کوشش کی تو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو ابن عربی کے عقیدے پر کلام کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ابن عربی کو کافر بھی کہا ہے تو ایسے بھی چیزیں ہمارے تاریخ میں موجود ہیں تو داتا گنج صاحب کی تعلق میں کہوں گا کہ ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے ہیں وہاں کے علاقے کے باشا نے بھی اسلام قبول کیا اچھا یہاں پر ایک نقطہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو صرف صوفیہ سے اسلام پھیلا ہے بھی پھیلا ہے تو زیادہ صحیح ہوگا اسلام پھیلانے والوں کے تعلق سے آپ نے سنا تاجر بھی تھے باشا بھی تھے بہت سارے علماء بھی تھے یعنی ہر لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کام کیا تو صرف یہاں کہنا کہ صوفیہ ہی کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام پھیلا یہ بالکل غلط بات ہے ہاں ان کے ذریعے سے بھی اسلام پھیلا بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے بھی اسلام قبول کیا ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے ذریعے سے تاجروں کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے اسلام قبول کرنا زیادہ تھا بنسبت اہل تصوف کے کیونکہ تصوف کا مین مورل مین آئیڈیا بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو اسلام میں لانے سے زیادہ اس آدمی کے تعلق سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جو مسلمان ہے لیکن اللہ سے دور ہے جو مسلمان ہے جو دنیا میں پڑا ہوا ہے جو مسلمان ہے آئیش و آئیاشی پڑا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلنا ایک مسلمان کے بدلنے سے زیادہ بہتر ہے تو اس اعتبار سے جب ہم ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں ان سے بعض لوگ داخل ہوئے لیکن اتنا نہیں جتنا کہا جاتا ہے اور ان کے علاوہ لوگوں سے زیادہ اسلام داخل ہوا ہے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو عزیز دوستو یہ داتا گنج تھے انہیں پڑھنا بہت ضروری ہے خاص طور پر آج کا جو تصوف میں جو نئی نئی باتیں آگئی ہیں وہ ان کی کتابوں میں نہیں ہیں تو یہ جو فتوحات مکیہ فصوص الحکم اور اس کے بعد عوارف المعارف جو بعد میں تصوف کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کتابوں سے پہلے ان کی کتاب کشف المحجوب ہے اگر اس کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس حد تک اس زمانے میں تصوف پاکیزہ تھا اور کس حد تک ان کے پاس سنت کے قریب عمل کرنے کا مادہ موجود تھا تو یہ ایک ہزار بہتر میں ان کی وفات ہوتی ہے ان کے ہاتھ ایک مشہور راجہ جس کا نام رائے راجو تھا وہ اسلام قبول کرتا ہے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا تو کافی مشہور ہیں کافی مشہور ہے داتا گنج کافی مشہور شخصیت ہے اسی لئے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کا ذکر آئے اور اس کے بعد نمبر دور پر ہے خاجہ مہین الدین چشتی خاجہ مہین الدین چشتی جن کی وفات بارہ سو پینٹیس ایسوی میں بارہ سو پینٹیس میں ان کی وفات ہوئی اور ان کے تعلق سے یہ کب آئے ان کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ محمد غوری کے زمانے میں آئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے یہ آئے تھے یہ ہندوستان میں آئے مختلف علاقوں میں رہے اور اس زمانے میں ڈلی سے زیادہ اجمیر مشہور تھا وہاں کی تجارت کے وجہ سے تو یہ آخر کار اجمیر چلے گئے اور ان کی وفات اجمیر میں ہوئی اب تاجب کی بات یہ ہے کہ ان کے تعلق سے جتنے میں قصے سنائے جاتے ہیں یہ قصوں کی کوئی بنیاد نہیں کیونکہ ان کے تعلق سے جو پہلی کتاب لکھی گئی اس کتاب کا نام ہے سیر العارفین اس کتاب کے لکھنے والے شخص کا نام ہے شیخ جمالی جو مین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وفان کے وفات کے لگ بھگ دو سو تین سو سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی دو سو تین سو سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی تو لکھنے والے شخص کا نام شیخ جمالی تھا انہوں نے سیر العارفین کے نام سے کتاب لکھی اس میں بہت سارے واقعات کو صاحب نے ذکر کیا ایسے واقعات ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے کیسے بنیاد ہو سکتی ہے کتاب اگر تین سو سال کے بعد لکھی جائے اور یہ کتاب لکھتے وقت انہوں نے فائدہ کسے اٹھایا کسے استفادہ کیا عام لوگوں سے اور جو زبان زیادہ عام واقعات تھے انہیں سن کر وہ لکھتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ ایک واقعات اگر اس پر ایک دن بھی گزر جائے ایک ہفتہ بھی گزر جائے اگر اسے لکھ کر درج نہیں کیا جائے تو کس حد تک اس کے اندر تبدیلیں آ جاتی ہیں کس حد تک تبدیلیں آ جاتی ہیں کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے آوے کا بگڑ جاتا ہے تو اگر کسی کے تعلق سے تین سو سال کے بعد لکھیں اور لکھنے کے ذرائر جو تھے تو لوگوں کی باتیں تھیں تو آپ تصور کریں کہ کس حد تک اس کے اندر حق ہو سکتا ہے تو مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ محمد غوری کے زمانے میں آئے اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ان کے شاگرد بہت سارے تھے ان کے شاگرد میں جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والا ہے سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء جنہیں کہا جاتا ہے وہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اور بہت سارے جو ان کے شاگرد ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دین کے قریب آنے کا وہ تصور وہ مادہ پائدہ ہوا تو ان کے تعلق سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے اس کے زیادہ جو ہے یہاں تک کہ ان کے سن وفات میں بھی اختلاف ہے کہ یہ 1235 کی جو ان کے وفات تھی جب ان کی عمر لگ بھگ 96 یا پھر 97 سال 96 یا 97 ایج تھی اس وقت ان کی وفات ہوئی تو اس تعلق سے بھی اختلاف ہے کہ ٹھیک کس زمانے میں وفات پائے اچھا ان کے یہاں جو درگاہ بنی گئی ہے اس کے تعلق سے موریخی نے کہتے ہیں کہ یہ درگاہ ان کی وفات ہوئی 1235 میں ان کی درگاہ بنا گیا 1464 میں 1464 میں درگاہ بنی گئی اور ان کی وفات ہوئی 1235 میں کتنے سال بعد دیکھئے ایک لمبی مدلک بھگ 200 سال کے بعد یہاں پر درگاہ بنائے گئی اور درگاہ بنانے کے لئے جس نے کوشش کی وہ صاحب کا نام تھا خواجہ حسین ناغوری یہ صاحب نے کوشش کی یہ ایک سلسلے صوفی کے سلسلے سے ان کا تعلق تھا جو طریقت کے قائل تھے تو انہوں نے اس وقت کے ایک گورنر جن کا نام سلطان محمود خلجی تھا انہیں ابھارا اور ابھار کر انہوں نے وہاں پر ایک درگاہ بنائی تو 200 سال کے بعد درگاہ بنائی گئی 300 سال کے بعد ان کے تعلق سے لکھا گیا تو عزیز دوستو آپ تصور کریں کہ کس حد تک حقائق ہمارے سامنے آ سکتے ہیں تو ان کے تعلق سے اتنا ہی ہے عزیز دوستو ان کی نہ کوئی کتاب ہمارے دروان موجود ہے نہ ان کے تعلق سے زیادہ تفصیل ہمارے پاس موجود ہے سوائے یہ کتاب کے جس میں آپ پتہ نہیں مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے ہیں منگھڑ کہانیاں بہت ساری ہیں اور تعارضات بہت ہیں سبحان اللہ تو پتہ نہیں کس حد تک ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں ان کے پیدائش سجستان میں ہوئی اسی لئے انہیں بعض لوگ سنجیری بھی کہتے ہیں اور سمرقند میں یہ کئی زندگی بہت زندگی تک زندہ رہے بہت مدت تک زندہ رہے سے یہ نکل کر ہندوستان پہنچتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے استاد نے انہیں ہندوستان بھیجا تھا اور اس وقت کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ جہاں تاتاریوں کے حملے کے وجہ سے ان علاقوں میں رہنا مشکل ہو گیا تھا تو لوگوں نے ہجرت کر کر کے ہندوستان میں آنے کی کوشش کی اتنی بات نہیں تھی عزیز دوستوں خواجہ مہین الدین چشتی کے تعلق سے اور اس کے بعد ان کے ہاں جو آج جو درگاہ نظر آتی ہے جسے محمود خلجی نے بنایا تھا اور وہاں پر جو مسجد نظر آتی ہے اس مسجد کو اکبر نے بنایا اور یہ درگاہ کے اوپر جو گمبد ہے یہ بنانے والے شاہ جہان صاحب تھے تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو دو سو تین سو چار سو سال کے بعد آئے اور یہ بالکل شروع کے دور کے تھے اچھا نمبر تین جو شخصیت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں وہ شخصیت ہے سلطان المشائق خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب ان کی پیدائش بدائیون میں ہوئی جو یو پی کندر کے علاقہ ہے اور وفات یہ ڈلی میں ہوئی اور یہ خواجہ مین الدین چشتی کے شاگردوں میں سے تھے اور یہ ایسی شخصیت تھی جنہیں اللہ نے کافی شہرت دی تھی یہ اس زمانے میں بہت مشہور تھے لگ بھگ ان کے وفات تیرہ سو تیس کے آس پاس کی ان کی وفات ہے ٹھیک سے نہیں کہا جا سکتا تو یہ کافی مشہور شخصیت تھی یہ جب اپنے اروج پر تھے انہیں خلجی زمانے میں اروج ملا خلجیوں نے انہیں اروج دیا خاص طور پر جلال الدین خلجی اور علا الدین خلجی کے زمانے میں یہ اروج پر تھے ان کی شہرت اروج پر تھی تو یہ اس وقت انہیں بادشاہوں سے جڑ کر دیکھا جا سکتا تھا یہ تھے تصوف کے قائل لیکن ان کے یہاں امیرانہ زندگی تھی مال و دورت کی فراوانی تھی لیکن شروع میں کافی تکلیف میں تھے جب ڈلی آئے تو کافی مسکنت تھی کافی فقیری تھی یہاں تک کہ رہنے کے لئے گھر نہیں تھا کئی مرتبہ یہ سڑکوں میں زندگی گزارے تھے اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہیں جب گھر سے نکال دیا گیا کرایا نہ دینے کی وجہ سے تو یہ گھر سے نکلے تو صرف ان کے پاس کتابیں تھی باقی کوئی چیز نہیں تھی اور سلطان المشائق نظام الدین اولیاء کے تعلق سے یہ اولیاء وغیرہ جہاں بعد میں انہیں دیئے گئے القاب ہیں ان کا نام تھا محمد غالباً سید محمد ان کا نام تھا تو یہی ان کا نام تھا تو یہ دلی میں اپنے اروج کو پہنچتے ہیں اور خانقہ بناتے ہیں شروع میں اور اس کے بعد خانقہ کو شہرت ملتی ہے لوگ یہاں آنے لگتے ہیں بڑے بڑے لوگ یہاں آنے لگتے ہیں جہاں پر یہ دینی تعلیم دیتے تھے تو یہ شریعت اور طریقت دونوں کو جڑ کر دیکھتے تھے اور ان کے پاس شریعت کی زیادہ اہمیت تھی کیونکہ وہ خود بہت بڑے علماء سے فقہ پڑھ چکے ہیں بہت بڑے علماء سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے تفسیر پڑھی ہے تو انہیں کافی شریعت کا علم تھا اس وجہ سے بہت سارے بناتوں سے بات کے قبر پرستی اور دوسری چیزوں سے کافی دور تھے اور یہی ان کے شاگردوں کے تعلیم دیتے تھے اور شاگردوں کو بہت دور تک پہنچاتے تھے جائیں جا کے لوگوں کے اندر اسلام پھیلائیں لوگوں کے اندر دین پھیلائیں لوگوں کو نماز کے طرف بلائیں روزوں کے طرف بلائیں یہ خود شریعت کے بہت بڑے پابند تھے اچھا ان کے تعلیم سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں وہ واقعات اصل میں لکھنے والے شخص کا نام ہے محمد حسن سنجیری یہ دو شاعروں میں سے ایک شاعر تھے خلجی زمانے کے جن کا ذکر میں نے آپ کو کیا تھا اور یہ جو شاعر تھے یہ کافی سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء کے قریب تھے تو انہوں نے ان کے واقعات کو لکھا ہے تو آنکھوں دیکھے واقعات کو لکھا ہے جس کا نام ہے فوائد الفعاد فوائد الفعاد ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ان کے واقعات کو لکھا ہے اچھا اس کتاب میں تاجب کی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نظام الدین کی زندگی میں کبھی بھی جتنی بھی واقعات نقل ہوئے ہیں ان میں سے صرف یہ کی ایسا واقع ہے جس میں ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے یعنی پورے جتنی بھی واقعہ دے اس کتاب میں اس میں صرف ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے ورنہ عام طور پر ان کی شکایت ہوا کرتی تھی یہ کہتے تھے کہ عام ہندو اسلام قبول نہیں کرتے عام ہندو اسلام قبول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے اور مسلمان انہیں اچھی تعلیم دے مسلمانوں کے اچھے اخلاق دیکھیں گے تو ہی مسلمان ہو سکتے ہیں تو یہ عام ہندووں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے قریب نہیں آتے اسلام کو نفرت سے دیکھتے ہیں یہ شکایتیں ان کی کتاب میں موجود ہیں تو صرف ایک آدمی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے تو آج جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سارا ہندوستان ہی نہیں کے وجہ سے مسلمان ہوا یہ بالکل غلط دعویٰ ہے عزیز دوستو تو یہ خود ان کی کتاب سے ہم کو بات مل رہی ہے فوائد الفواد ہے کتاب ترتیب دینے والے محمد حسن سنجیری جو مشہور شاعر تھے تو ان کا نام جیسے میں نے آپ کو بتایا سید محمد تھا اور ان کے استاد جن سے انہوں نے فقہ پڑھا ان کا نام شمس الدین خوارزمی اور جن سے انہوں نے حدیث پڑھا جن کا نام کمال الدین تھا جن سے انہوں نے مشارق الانوار جیسی کتابیں پڑھی اور اس کے بعد دینی تعلیم کو انہوں نے اپنے پاس جاری رکھا اور یہ بہت زیادہ کتاب پڑھنے ہیں قرآن حدیث پر عمل کرنا پسند کرتے تھے اور خلجیوں کے زمانے میں انہیں اروج ملا اور ان کے تعلق سے جو بھی واقعات نقل ہو ہیں ان میں ایک چیز ضرور بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ سماع کے خائل تھے یعنی موسیقہ کے ساتھ قوالی سننا اور مجلسوں میں جانا یہ سننے کے قائل تھے تو جب غیاز الدین تقلق کے حکومت ہوئی تو غیاز الدین کو معلوم ہوا کہ یہ اس چیز کے قائل ہیں تو اس نے لگ بھگ دو سو سے زیادہ علماء کو جمع کیا تو ایک سمجھے کہ منظر مناظرے کا منظر ہو گیا ایک طرف یہ نظام الدین صاحب اولیاء ایک دوسرے طرف علماء تو دونوں کے درمیان بڑی گرم بحث ہوئی کہا جاتا ہے چار پانچ گھنٹے تک مجلس چلتی رہی تو آخر کار مجلس کو ختم کرنے میں نظام الدین اولیاء کہا تھا انہوں نے کہا کہ نبی صاحب علماء کی ایک حدیث ہے جس میں سماع ایسے موسیقہ اور ایسے چیزوں کو سننے کی دلیل ملتی ہے لیکن تاجب کی بات ہے کہ کسی موررک نے اس حدیث کو نقل کیا ہی نہیں تو بات کے لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ ان سے مغالتہ ہو گیا تھا وہ کسی ایک صحابی یا پھر کسی ایک تابعی یا پھر بات کے لوگوں کا قول نق نقل کر رہے تھے جسے انہوں نے حدیث کہا دیا ہو یا پھر اس واقعے کو نقل کرنے والوں نے حدیث کہا دیا ہو تو یہ نقل کرنے کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد مجلس ختم ہو جاتی ہے غیاض الدین تغلق نے کہا کہ تم چاہے تو سماع سنو میں دوسرے فرقوں کو سماع سننے سے روکتا ہوں اور اس کے بعد بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے نظام الدولیاء کو رہا کر دیا یعنی واپس بھیج دیا تو نظام الدین صاحب جو تھے یہ دنیا دار لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے اللہ حکبر علاہ الدین خلجی کے تعلق سے آتا ہے کہ علاہ الدین خلجی جو دین سے دور تھا لیکن اس نے کئی مرتبہ ان سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہر کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ صاف کہہ دیا کہ میرے گھر کے دو دروازے ہیں اگر تم ایک دروازے میں داخل ہوگے تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا یعنی میں آئی سے لوگوں سے ملنا چاہتا ہی نہیں عمرہ سے مالداروں کے ساتھ مل بیٹھنا یہ میرا طریقہ ہی نہیں تو اس میں ان کی جو ہے اخلاق کے بلند اقدار کا جو ہے اظہر ہوتا ہے تو ع غیاز الدین تقلق کے زمانے میں انہیں اور غیاز الدین تقلق کے درمیان کافی کشید گی تھی دوری تھی وہ کیوں دوری تھی ہم غیاز الدین تقلق کے جب کفتو کریں گے ہم وہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کوشش کریں گے تو یہ جو نظام الدین صاحب تھے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ زندگی پر سما سنتے رہے لیکن اپنے آخری زندگی میں انہوں نے سما بالمزمار یعنی موسیقہ کے ساتھ سما سننے کو انہوں نے خود کہا کہ غلط ہے خود یہ اس سے اپنے آپ کو دور کر چ چکے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آخری زمانے میں سنت کے قریب آ رہے تھے تو ان کے یہاں جو بہت بڑا معاخضہ تھا وہ یہ تھا کہ ابن عربی سے کافی متاثر تھے ابن عربی جو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم جیسی کتابوں کے مولف جس میں انہوں نے بہت ساری ایسی ایسی باتیں لکھی کہ جسے انسان من نہیں سکتا مسلمان تو دور کی بات انسان من نہیں سکتا تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں ان واقعات کے بنات پر شیخ الاسلام بن تی اور دوسرے اہل علم نے انہیں کافر کے درجے تک پہنچا دیا اور بہت ساری باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے باطنی معنی ہیں بہرحال تو یہ تھی ابن عربی اور یہ نظام الدین اولیاء کے پاس ان کی کتابیں پہنچی اور ان کی کتابیں پڑھ کر یہ کافی متاثر ہوئے تو بات میں چل کر یہ وفات پا جاتے ہیں تو ان کی شہرت کافی شہرت تھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد ہندوستان میں تصوف کو وہ مرتبہ وہ عروج حاصل نہیں ہوا جیسے ان کی زمانے میں ہوا کرتا تھا اور ان کے زمانے کے بعد تغلقوں کی حکومت قائم ہوئی تغلق وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے معاملات میں ترقی کو پسند کیا دین میں جو بھی چل رہا تھا اس کی تبدیلی کے قائل تھے اس کی تبدیلی لانے کی وہ انہوں نے مکمل کوشش کی تھی انشاءاللہ تغلق کے تعلق سے ہم جب گفتگو کریں گے یہ باتیں آپ کے سامنے لانے کوشش کریں گے تو ہم نے تین شخصیتوں کے تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے ساتھ گفتگو کی پہلے ڈاتا گنچ تھے ان کے تعلق سے ہم نے کہا کہ یہ سنت کے قریب تھے اور بہت ساری ت اصوف کی بداتوں سے وہ بری تھے اس کے بعد خاجہ مرین الدین چشتی کے تعلق سے ہم نے کہا کہ ان کے تعلق سے ایک رائے قیام کرنا ممکن نہیں کیونکہ ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں ہے نہ جہے ان کے شاگردوں نے کوئی کتاب لکھی ان کے تعلق سے لکھنے والے خاجہ جمالی جو تین سو سال بعد آئے تو کوئی بھی ایسی دستاویز ہمارے پاس موجود نہیں جن کے بنیاد پر ان کے تعلق سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور سلطان المشاق کے تعلق سے ہم نے فوائد الفوائد جو موتبر کت اب ان کے زندگی پر لکھی گئی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض ان کے کرامات کا بھی ذکر ہے جسے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ماننے والے سے کرامات کہیں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے مومنین کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ہم سلطان المشاق کے تعلق سے کہیں گے کہ یہ شریعت کے پابند تھے اور انہوں نے طریقت کے نام سے جن چیزوں کو ایجاد کیا ان میں بہت ساری چیزوں میں بھی دارت تھی اور آج جو ان کے نعم لیوہ ہیں ان کے ہاں ان کے قبر میں جو کچ ہو رہا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے تعلیم دیے ہوں گے سلطان المشاق اسے بری رہے ہیں اور آج جو بھی ہو رہا ہے ہم نہیں ان کے کتابوں کے ذریعے سے یہ بات ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے تو یہ چند شخصیتیں تھیں جن کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا تھا اسے سے اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں تغلق قاندان کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری رہے گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری م اور تمام قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکے سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ